آج کا ہمارا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کیا جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ روزہ کھلنے کے بعد جب عشب ادا کر لیتے ہیں عشب کے بعد سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد ہزبن اور وائف آپس میں اس دواجی تعلق قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد بینہ غسل کرے وہ سو جاتے ہیں تو وہ جب صبح میں اٹھتے ہیں تو کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا ہم کو پہلے غسل کرنا چاہیے سہری کرنے سے پہلے اور اگر سہری کر بھی لی تو کیا ہم جنابت کے حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو جی بالکل رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے رات کو اس دواجی تعلق قائم کیا ہے اور آپ نے غسل نہیں کیا تب بھی جنابت کے حالت میں آپ سہری بھی کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد پھر جو ہے آپ غسل کر لیں غسل کر کے فوراں نماز جو فجر کی نماز ہے وہ ادا کر لیں بہتر تو یہی ہوتا ہے کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہوتا عشاء کے بعد اور فجر میں زیادہ وقت نہیں ہوتا تو بہتر یہی ہے کہ رات میں ہی غسل کر کے سو جائیں لیکن اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کرا اور جنابت کی حالت ہے تو آپ جو ہے وہ سہری بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سہری کرنے کے بعد روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ غسل کر کے نماز ادا کر لیں اس کی جو دلیل ہے وہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث میں ملتی ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کے وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے تو معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد بھی کر سکتا ہے تو الحمدللہ اس حدیث سے ہم کو یہی پتا جلتا ہے کہ اس دواجے تعلق قائم کرنے کے بعد آپ جنابت کی حالت میں سہری بھی کر سکتے ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ فوراں غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر لیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو غسل مؤخر کر رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے تو آپ اس کا خیال رکھیں بہتر یہی ہے کہ رات میں ہی غسل کر لیں کیونکہ رات میں اور سہری میں وقت کم ہوتا ہے رمضان میں تو رات میں ہی غسل کر لیں لیکن اگر آپ رات میں غسل کسی وجہ سے نہ کر پائیں تو روزہ رکھنے کے بعد فوراں غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر لیں